بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے بعد مد Loyer ویلے ہم بکر میری گا سٹی ہے結果 ، خفشید تھ�를 کرتے ہیں جelandر ریکٹھینگل بordre کو کل کیا ، ہم پامورے کو ٹھائپس ٹھائپ تک مخزم کریں Enerрьم ودا جنے والا نپس ٹھائپس 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 ٹھائپنیک ہر سٹی ہیں سینٹر ریکٹینگل کی طرف پھر سینٹر ریکٹینگل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ آپ چوز کریں گے آپ جب کرسر کو گمائیں گے آپ کی جو ہے چاروں لائنز جو ہیں آٹومیٹیکلی موو کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کرسر ایک پوائنٹ کلک کیا تھا کرسر کو گمائیا ہے تو یہ چاروں لائنز جو ہیں آٹومیٹیکلی جو ورٹیکل ہیں وہ آپس میں سیم ہیں اور جو ہوریزنٹل ہیں وہ آپس میں سیم جو ہیں لہنت میں موو کریں گے کہ دیں گے ایک پوائنٹ وہ چوز کرنے سے ہمارے پاس چاروں لائنز نوٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا سینٹر ریکٹینگل اس کے بعد آدھا جاتا ہے ہمارے پاس تھری پوائنٹ کورنر ریکٹینگل تھری پوائنٹ کورنر ریکٹینگل میں ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک پوائنٹ چوز کرتے ہیں پھر دوسرا چوز کرتے ہیں اور تیسرا چوز کر کے ہم اپنا ریکٹینگل بنا دیں یہ دیکھے گا ابھی ایک میں نے چوز کیا پھر دوسرا چوز کیا اور یہ یہ دیکھئے کہ میں تیسرا پوائنٹ یہ چوز کر لیا یہ ہمارے پاس آگیا کورنر ریکٹینگل اسی طرح سے ہمارے پاس آگیا یہ 3 پوائنٹ سینٹر ریکٹینگل بھی اسی ہوگا اس میں بھی ایک پوائنٹ چوز کروں گا یہ میں نے دوسرا پوائنٹ چوز کر لیا اور یہ میرا تیسرا پوائنٹ آگیا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں 3 پوائنٹ سوری پیللل ہوگا پیللل گرام آپ کو بتا ہے کہ جس میں دو سائیڈ سیم اور دو سائیڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس میں بھی اسی طرح کرنے یہ جب چیزیں آپ پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں کو آئی ڈیو ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے ایک پوائنٹ چوز کیا پھر میں نے دوسرا چوز کیا اور یہ دیکھیں میں اسی کو سیدھا کر کے یہ دیکھیں میں اس کی پیللل ہوگرام کی شیف بھی چینج کر سکتا ہوں اس کا اینگل بھی چینج کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس طرح کا پیلللوگرام بن رہا ہے اگر میں چاہو یہ ایسا پیلللوگرام بھی بنا سکتا ہوں ایسا بھی بنا سکتا ہوں میں اس طرح کا بنا روں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھے پیلللوگرام ریکٹینگل سے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس آرکس آرکس یہ ہمارے پاس تین ٹائپس ہیں سینٹر پوائنٹ آرک ہی ہوتا ہے کہ ہم دو پوائنٹ چوز کرتے ہیں اور پھر آرک بناتے ہیں ہم نے سینٹر پوائنٹ آرک لی ٹھیک ہے ایک پوائنٹ لیا میں نے یہ دوسرا پوائنٹ ٹھیک ہے اب اپنی مرضی سے میں کرسر کو جتنا موک کروں گا اتنی ہی میں آرک اپنی بنا سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اتنی آرک بنا ہوں یہ دیکھیں یہ میری آرک بن گئی ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارے پاس سینٹر پوائنٹ آرک اس کے بعد ٹینجنٹ آرک ٹینجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک لائن ختم ہوئی اور وہاں سے ہی دوسری لائن کو سٹارٹ کر کے ٹینجنٹ کر دینا ٹھیک ہے اب دیکھیں ٹینجنٹ پوائنٹ آرک کے لیے ٹینجنٹ پوائنٹ آرک کے لیے کیا ہوگا کہ ہم نے کوئی بھی پوائنٹ کوئی بھی لائن ہوگی تو اس پہ ہم ٹینجنٹ آرک بنا سکنے اچھا دیکھیں میرے پاس اب یہ میں نے ایک سینٹر پوائنٹ آرک بنائی تھی اب میں چاہتا ہوں کہ ٹینجنٹ پوائنٹ آرک بنائی میں اس پوائنٹ پہ جاؤں گا کلک کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میری آرک بن گیا ٹھیک ہے سمپل اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ والی لائن تھی ہمارے پاس کوئی ایک لائن ہے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ٹینجنٹ آرک بنائی یہ دیکھئے گا اب میں نے ایک لائن تھو bure google اس کے بعد میں چاہتا ہوں اس پہ تینجنٹ آرک بنے تو میں کیا کروں گا اس پوائنٹ کو چوز کروں گا اور یہ دیکھیں یہ مارے پاس تینجنٹ آرک آگئی اچھا اب یہ دیکھیں آپ اس لائن کو ذرا غور سے دیکھئے گا جیسے ہی لائن ختم ہوئی ہے وہیں سے آرک کی ایک کانٹینیوٹی شروع ہو گئی ہے اب میں چاہتا ہوں میرے پاس ایک لائن ہے ٹھیک ہے اور میں اس بنا ایک آرک کریٹ کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی میں تینجنٹ آرک کریٹ کروں لیکن میں دوسری آرک کے طرح کروں یہ میں نے ایک آرک لے لی یہ میں آپ کو بعد دن سپنے جاؤں گا یہ دیکھیں یہ میری ایک آرک ہے سوری یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک آرک آگئی ٹھیک ہے یہ میں نے ایک آرک لے لی اب یہ دیکھیں اس میں ایک ہارڈ ہے جہا ہمارے پاس ایک کورنر آگئی اگر میں چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ کا یہ کورنر ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ نا ایک سوفٹ مطلب کونٹینٹی شروع ہو رہی ہے ہمارے پاس تینجنٹ آرگ بنے اس کے دو طریقے ہوں گے اس کے دو طریقے یوں گے کہ ہم اس لائن کو پہلے کلک کریں گے کنٹرول دبائیں گے پھر اس لائن کو کلک کریں گے اور ہم اس کو میٹ ٹینجنٹ کر دیں گے دیکھیں اب یہ ٹینجنٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ آرگ جو ہے اس کی ٹینجنسی شٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم ایک اور لائن کریئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اس پہ ایک اور آرگ کریئٹ کرتا ہوں اس سے میں نے ایک اور آرگ کریئٹ کی تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے یہ سولیٹ پروکس میں یہ دیکھے گا میں نے ایک اور آرگ کریئٹ کی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس آرگ کو اور اس آرگ کو دیکھیں تیک ہے اور اس میں دیکھیں یہ تھوڑا سا نا ایک creator ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو ٹینجنٹ کر دوں گا اس کو کلک کروں گا کنٹرول دباؤں گا پھر اس کو کلک کروں گا آپ دیکھیں گا یہ پھرکل ایک مطلب فلیٹڈ یا آپ کہہ لیں کہ ایک پروپر ایک آرش بن چکی ہے جو کہ تینجنٹ کیا ہے اس کے اپورڈنگ تینجنٹ آپ نے پڑا ہوگا کہ ہم ایک سرکل درہ کرتے تھے اس کے لائن کو ہم تینجنٹ کرتے تھے یہ دیکھیں کہ میں سرکل درہ کیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لائن ہے میرے پاس یہ والی یہ جو میں ڈرہ کرنے جا رہا ہوں یہ اس کے تینجنٹ ہو جائے اس کو میں کلک کروں گا پھر اس سرکل کو کلک کروں گا یہ میں تینجنٹ بنا دوں گا اب یہ دیکھیں جیسے ہمارے پاس یہ والی لائن جو چل کے آردی یہاں میں ختم ہوئی ہے تو ہمارے پاس یہ دونوں آٹومیٹیکلی تینجنٹ ہو چکی ہیں تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تینجنسی ان چیزوں کو شو کرتی ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک لائن ڈرہ کروں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے میں ایک آرک ہے اس میں یہ ریکورنر ہے یہ ختم ہو جائے تو اس کے لئے میں یہاں پہ جاؤں گا فیلٹ کا بٹن دباؤں گا اور یہ میں فیلٹ کو کلک کر دوں گا اب یہ دیکھیں میرے پاس تھوڑا دا فیلٹ تھوڑا کام ہے میں اس کو ہنڈرڈ کر دیں تو یہ بہت بڑی لائن ہے تو یہ دیکھیں ہنڈرڈ ایم ایم کیا تو یہ میرے پاس فیلٹ آ گیا یہ دیکھیں یہ آرٹومیٹکلی یہاں پہ ٹینجنٹ آ چکا ہے جبکہ پہلے ٹینجنٹ نہیں تھا یہ ٹینجنٹ کو شو کرتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ جتنا پریکٹس کریں گے ساری چیزیں سکتے جائیں گے اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس تھری پوائنٹ آر کی یہ ہوتی ہے ہم نے ایک پوائنٹ چیز کیا پھر دوسرا پوائنٹ چیز کیا پھر آر کو اسی ساتھ سے ہم بڑا یا چھوٹا کا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا کریں گے دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہم نے پوائنٹ چیز کیا پھر دوسرا پوائنٹ چیز کیا پھر اسی ساتھ سے آر کو چھوٹا بڑا یا اس کی ڈریکشن ریوارس یا اپرڈ بیک وڈ فورورڈ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ مالے پاس ہو گئی تھی تھری پوائنٹ آر اس کے بعد ہم چلتے ہیں پارشل ایلیفز پیرا بولا اور کونک کی طرف یہ اتنی اپورٹنٹ نہیں ہے سپلائنٹ سے بھی بنا سکتے ہیں یہ جو سپلائنٹ دی ٹھیک ہے اس میں ہم چلتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے ایلیفز ایلیفز کو اب ہم دیکھیں گے ایلیفز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ دیا پھر دوسرا پوائنٹ دیا اسی حساب سے میں اپنا اس کو جو ہے کہ دیکھیں اب پینڈ ناؤن کروں گا تو اس کا میں ریڈیس بھی چینج کر رہا ہوں اور وہ اس کو اس کا سائز بھی چھوٹا بڑا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو آپ کو ایک پر دوبارہ بھی دھنا کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے ایک ایلیفز درہ کی ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو اے سوری میں آپ کو دوبارہ درہ کروں گا ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے درہ کی ہے اس کو جو ہے میں ایکس ایکسز سوری یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس وائے ایکسز اور ایکس ایکسز کے لونگ جو ہے اس کو ہم اس کی ڈریکشن جو ہے اس کو بڑا چھوٹا کریں اب میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا دیکھیں یہ کیس طرح بھیڑی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں اس کو بھی کروں گا یہ وائے ایکسز کے لونگ جو ہے بڑھتی جائے گی اگر میں اس کو کر دوں پائیو ہنڈرڈ ٹھیک ہے اور ادھر سے بھی میں کر دوں پائیو ہنڈرڈ تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا دیکھیں یہ سرکل بن چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ellipse تھی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جی پارشل ellipse پارشل ellipse میں کیا ہوتا ہے ہم ایک پوائنٹ چوز کیا دوسرا پوائنٹ چوز کیا پھر اس میں جو ہم اپنی اپنی حساب سے دیکھیں ہاف ہم ellipse بنانا چاہتے ہیں اتنی ellipse بنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے پر ہم کتنی ellipse بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیمپل ہے اتنا ہے خاص اپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد پیرابول آجاتا ہے یہ بھی اتنا اپورٹنٹ نہیں ہے آپ سپلائن سے بنا سکتے ہیں ایک پوائنٹ لئی گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ لے لینا ہے پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہاں پہ لے لینا ہے اس عES ponto سے آپ کا یہ علیکس بن گیا پیرابولہ بن گیا اس کے بعد چلتے ہم کونک کی طرف یہ کونک بسیقل ہوتے ہیں سلانٹڈ ہائٹ کے لئے ایک پوائٹ لیا یہ دوسرا پوائنٹ لیا دوسرا پائنٹ آئید پوائنٹ ہوگا ہم نے اب اس کے حساب سے اپنی چیارoGo نیا کونک کو ایڈیزچ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دیکھے گا یہ تھوڑا سا ایچو کر رہا ہے لیپٹو pyo prowینک کے لیے ایک پوائنٹ لیں گے سٹارٹنل پوائنٹ دوسرا پوائنٹ اینڈیxo پوائنٹ یہ ہمارے پاس یہ پوائنٹ آ گیا اور اسی طرح سے تھوڑا سامپ اس کو دوبارہ اپنڈ ڈاؤن بھی موو کر سکتے ہیں یہ دیکھے گا ٹھیک ہے یہ جب آپ پریکٹس کریں گے آپ کو چیزیں سمجھ جائیں گی اس کے بعد یہ اینڈ پر سمجھیں گے ہم جو ٹیکسٹ ہے اس کے بعد سلوٹس ہیں سلوٹس بہت امپورٹنٹ ہیں یہ بعد اگر آپ کی چینز بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا میں آپ کو بلکہ بھی دکھا بھی دوں گا سلوٹس ہے آپ نے ایک پوائنٹ کلک کیا اس کے بعد یہ اندر والی لائن ہوگی اس کی سینٹر لائن ہوگی اس کی حساب سے آپ سلوٹس کو بڑھایا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اچھ اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ چین بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے چین اب کیسے سے بنا سکتے ہیں یہ ہم آگے بھی سکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سویٹ بوس بیس کی کمانڈ ہوتی ہیں ہمارے پاس سرکولر پروفائل میں چلے آتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ دیکھئے گا اب ہمارے پاس آ سوری تو میں چاہتا تھا کہ اس پہ جو ہے میں اپنی چین بناؤں تو میں اس میں چلے جاؤں گا سویٹ بوس بیس کی کمانڈ میں اس کے بعد میں سرکولر پروفائل میں جاؤں گا اب میں نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو میں نے ایک لائن چوز کی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری لائن جو ہے میں پورا جو اس کی لوپ ہے وہ چوز کر لوں میں نے لوپ چوز کر لی اس کے بعد یہ لائن چوز کر لی کلک کیا میں نے یہ اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں اس کو جنہوں میں زیادہ مزید بڑا کر دوں یہ دیکھیں آپ میرے پاس چین اتنی ہی موٹی ایک چین نہیں چین کا بسیکلی یہ پورشن ہے ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک چین کا پارٹ کے لیے کریئٹ ہوں چکے اس کے بعد اسی طرح ہم دوسرا پارٹ بھی کریئٹ کر لیتے ہیں وہ اینگل چین کر کے وہ آپ آگے بھی سکھاؤں گا کہ چین کیسے بناتے ہیں یہ چیزیں تھیں ہمارے پاس کچھ اور اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ سکی اور پھر ہم سکیچز میں جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا سینٹر سٹریٹ سلوٹ اس میں بھی یہ ہی ہوگا کہ آپ ایک مائن چیز کریں گے تو دونوں طرف لائن آٹومیٹکلی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا تھری پوائنٹ آرک سلوٹ ہم اگر چاہتے ہیں تھوڑا سا ٹیڑا ٹیڑی سلوٹ بنیں ہمارے پاس آرکس بیزڈ سلوٹ بنیں ایک پوائنٹ چیز کیا یہ دیکھیں آر یہ دیکھیں میں ادھر بھی رکھ سکتا ہوں ادھر بھی رکھ سکتا ہوں اس کو چھوٹا بھی کر سکتا ہوں بڑا بھی کر سکتا ہوں اب یہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی سلوٹ بنیں یہ دیکھیں یہ زیادہ بڑی کریں گے تو یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا دیکھیں اس سے بڑی ہمارے پاس سلوٹ نہیں بن سکتی تو میں چاہتا ہوں کہ بس اتنی سلوٹ بنا لوں اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک اور سلوٹ آتی ہے اس کو بولتے ہیں سینٹر پوائنٹ آرک سلوٹ یہ بھی سیم ہے ٹ بنے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی آپ کے یوز ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے چینز بنانی ہے یا کوئی گول شیفز بنا کے آپ نے اس کو حاف سرکل دینا ہو یا آپ آگے جتنا پریکٹس کریں گا آپ لوگوں ہونا آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں پولیگرونز پولیگرونز یہ ہوتے ہیں جتنی مرضی سائیڈی آپ شیف بناو ٹو سائیڈی سوری 3 سائیڈی بناو 4 سائیڈی بناو 5 سائیڈی بناو 6 سائیڈی 7 سائیڈی 8 سائیڈ جتنی مرضی بناو ٹھیک ہے اس میں آپ ریکٹینگل بھی بنا سکتے ہیں اچھا دیکھیں اب اس میں میں 3 سائیڈی کر لیتا ہوں یہ 3 سائیڈ ہو جائے گی آپ دیکھیں میں نے کوئنٹ چوز کیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 3 سائیڈی ہو گیا پھر میں چاہتا ہوں ہمارے پاس 4 سائیڈی آجائے اس کو میں کر دوں گا 4 اور ہمارے پاس یہ بھی دیکھے گا سوری سکیئر بن جائے گا یہ دیکھیں سکیئر بن چکا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ 5 سائیڈی اور 5 سائیڈی آپ کو پتہ ہے کس کو بولتے ہیں 5 سائیڈی کے لیے بھی سیم ہے اسی کو دیکھیں یہ 5 سائیڈی میرے پاس آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کو 6 سائیڈی کروں 6 سائیڈی کے لیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ 6 سائیڈی ہمارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب ہمارے فیلیٹس کی طرح فیلیٹس فیلیٹس یہ ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے ہارڈ ایڈیز کو راؤنڈ ایڈیز کرنے کے لیے فیلیٹس ہیوز کرتے ہیں فیلیٹ ہے اور اس میں شیمپر ہے ہم فیلیٹ کو پہلے سیکھیں گے فیلیٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی پوائنٹ چوز کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چھوٹی سی فیلیٹ بن چکی ہے اب ہم اس کو کر دیتے ہیں فائیو ہنڈرڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم ہمارے پاس فائیو ہنڈرڈ کی یہ فیلیٹ کریٹ ہو چکی ہے اس کو بھی چوز کر لوں گا میں اس کو بھی چوز کر لوں گا باقی بھی میں آپ کو تین پر شیمپر کر کے دیکھوں گا اچھا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ دو لائنز ہوں تو اس میں ہم جو ہے فیلیٹ دے کے بھی ہم ان کو ٹینجن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو تھے ہارڈ ہے جس سے کورنر تھے وہ رونڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں شیمپر کریٹ کروں شیمپر ہوتے ہیں جو آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا شیمپر کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں میں نائن کرتا ہوں یہ اس کو کو کلک کیا یہ دیکھی گا یہ ایک سشیدی lá布 آگی ہے ٹھیک ہے پہلے یہ کورنر تھا یہ بلکہ آپ کو دکھا بھی دوں تھوڑا دا بڑھا کر دوں یہ آگے بڑھا کریں گے ایک پہ ہو جائے گا اب میں نے اس کو چوز کیا چار سو بھی آپ کو رہا ہے پہلے ہماری جو ہمارا کورنر تھا اب ہم نے جنہیں یا کو جوائن کر دیا ہماری چوائنہ اب یہ دیکھیں پہلے کورنر ہے اب میں اس کو چوز کروں گا تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے لائن بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے شیمفر یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے شیمفر اور فیلیٹ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ کی طرف پوائنٹ کسی بھی چیز کے پوائنٹ لگانے کے لیے آپ نے کوئی جب وہاں سے پوائنٹ لائن سٹارٹ کرنی ہے آرک سٹارٹ کرنی ہے سرکل سٹارٹ کرنے تو وہاں پہ آپ پوائنٹ لگا سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ پانچوائنٹ کسی بھی کمانڈ سے باہر جانے کے لیے یا تو آپ اس ٹک کو دبا دیتے ہوتے ہیں یا رائٹ کلک کر کے سلیک کو دباتے ہیں تو آپ اس کمانڈ سے بہار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم سکیچز کی طرف سکیچز کی طرف چلتے ہیں تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی ایک ایسی لائن چوز کرنی ہوتی ہے ہم یہ چوز کر لیتے ہیں کوشش کریں کہ یہ والی جو ہے نا آپ کسٹرکشن لائن لگائیں جب بھی سکیچ بنائیں تاکہ یہ پھر لائن بعد میں شون آؤ سکیچز کے لئے ہم وہ کہتے ہیں کارڈ چوز کرو نا سب سے پہلے ہم نے کارڈ چوز کی اچھا ایدھر میں لکھتا ہوں سولیڈ ورکس ٹھیک ہے ہمیں سولیڈ ورکس لکھا ہے اس کو میں بورڈ بھی کر سکتا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا اس میں ورڈ میں ایکسل میں اٹیلک بھی کر سکتا ہوں اور اس کے بعد اس کی میں درمیان میں یا بلکل جہاں سے لائن سٹارٹ ہو یا وہاں سے اس کی دریکشن ریورس بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ میں نے لائن چوز کی آہ سوری یہ دیکھئے گا اس لائن میں کلک کیا میں نے اس لائن کو چوز کر لیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سولیڈ ورکس لکھا ہو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ میں تھوڑا سا اس کا نا سائز بڑا کروں گا اس کو میں کروں گا ٹونٹی ایم سوری یہ تھوڑا سا ایشو آ گیا ایک میں دوبارہ لائن درہ کرتا ہوں یہ سر میں جب ہم سکین ریکورڈنگ کرتے ہیں تو وہ لوڈ پڑتا ہے پی سی پہ اور سولیڈ ورکس آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی ہیوی سوپوئر آئے تو یہ دیکھیں اچھا میں نے یہ لائن درہ کی کی کیا اس کے بعد آج اب میں ٹیکس میں چلا گیا ٹیکس میں چلا گیا اس کے بعد یہ میں لائن چوز کر لی اس پہ اب میں لکھتا ہوں سولیڈ ورکس ٹھیک ہے اس پہ لکھ لیا اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں بولڈ بھی کر دوں اور ہونٹ جو ہے اس کے لئے انکریز کر دیتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں ٹھفٹی کر دیتا ہوں یہ تھوڑا کوئی ایرر دے رہا ہے آپ تھوڑا رکھے گا میں نے آپ کو ایک منہ دوبارہ اس کو بتاتا ہوں تھوڑا میں کوئی دیکھوں اچھا وہ میں سمجھ آگئی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے لائن کی لائن ہے بہت بڑی تو وہ بہت چھوٹا لکھا ہوئے آپ لوگوں نے نظر نہیں آرہا اچھا میں اس کو کرتا ہوں کہ یہ تین سو ایم ایم ہو جائے میرے پاس یہ ایم ایم اس کو کیا ٹھیک ہے یہ تھوڑے چھوٹی ہو جائے گی اب میں چاہتا ہوں کہ اب اس لائن کے اوپر چلیں یہ بھی بڑی اس پر لکھا ہوا ہے پہلے اس لائن کو جو ہے میں کر لیتا ہوں پائی ونڈڈ ایم ایم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو پائی ونڈڈ ایم ایم کیا اچھا یہ دیکھیں اس پر بھی لکھا ہوا آگئے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لکھا ہوا آجائے گا اب میں زیر میں ایک لائن کریئٹ کر لیتا ہوں اس پر آپ کو لکھ کے دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں ایک لائن لی ٹھیک ہے اس کے بعد میں سکیچ پہ جاؤں گا اس کے بعد یہ میں نے لائن چوز کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پر بھی لکھا آگیا یہ تھوڑا دینا ایرر دے رہا ہے ٹھیک ہے چلیں اس پر دوبارہ ایک ٹیکس لکھتے ہیں ایک اور لائن را کرتے ہیں یہ ایشو آجا ٹیکس ہے یہ لے جی یہ میں نے ایک لائن چوز کر لی ہے ٹھیک ہے اب میں اس پر ٹیکس پہ جاؤں گا اس لائن کو چوز کروں گا اس پر میں لکھ لوں گا احمد یہ سولیڈ ورٹس بھی لکھ سکتا ہوں سولیڈ سولیڈ ورٹس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سولیڈ ورٹس لکھا ہوا آرہا ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد میں چاہوں تو اسے بولڈ بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ بولڈ بھی کر سکتا ہوں یہ جب بڑا ہوگا آپ نظر آجے گا اچھا یہ دیکھیں اب اس کا میں فونٹ بھی انگریز کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں اس کو میں سکس کر دوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ بڑا ہو چکا ہے اور اگر میں چاہتا ہوں اس کی نا پارٹ بنانا ہے اس کا ٹھیک ہے تو میں نے اس پہ کلک کیا اس کے بعد میں آج ہوں گا فیچر ایک شوٹ بیس گوز پہ ہوں گا یہ دیکھیں یہ سولی بلکس آٹومیٹیکلی لکھا ہوا آ جائے گا اچھا دیکھیں اب یہ سولی بلکس لکھا ہوئے تو اب میں چاہتا ہوں اس کو میں ایکسٹوڈ بیس گوز کروں تو ہمارے پاس یہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب سولی بلکس لکھا گیا تو میں اس کو جو ہے تین ایم ایم کر لگتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ آٹومیٹیکلی سولی بلکس لکھا گیا دیکھیں اب وہ لائن نیچے والی میٹ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح صرف ہم سکیچز کو بنا سکتے ہیں ہے کوئی لکھی ہوئی چیز کو ہم سوری ورس میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جناب ہمارے پاس آ جاتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو ہمارے پاس ہاں یہ ہمارے پاس پوائنٹ بھی آپ کو بتا دیا تھا اچھا اب ہمارے پاس ٹریم اینٹیٹیز کنورٹ اینٹیٹیز اور آف سیٹ اینٹیٹیز یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آگئے ٹھیک ہے اب اس کو ان سی پورشن کو سیکھیں گے یہ جو پورشن ہے نا یہ مطلب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ سوری ورس کرنے کے کوئی طریقے بہت سارے طریقے ہیں تو یہ میں آپ کو آگئی بتاؤں گا اچھا یہ اب میں نے ایک پلین چوز کیا ٹھیک ہے میں نے پلین چوز کر لیا اس کے بعد میں میں نے لائنز لگا لی ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ لائن لگائی ہے میں نے ٹھیک ہے سرکل بنا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سپلائن بنا لی اور یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل آگئی ٹھیک ہے اب ٹریم انٹیٹیز کیا ٹریم انٹیٹیز ہوگی ہیں کوئی سپیسیفک لائن کو کاٹنے کے لیے ان کو بلانے کے لیے استعمال ہوگی ہیں ٹھیک ہے ایک اور میں لائنز کلک بناتا ہوں تاک کہ آپ لوگ لیے ایزی نیس ہو اچھا یہ دیکھیں اب اب ٹریم انٹیٹیز ٹریم انٹیٹیز کیا کریں گی کہ کوئی بھی لائن جہاں پہ ختم ہوگی یا جہاں سے سٹارٹ ہوگی اس کو کاٹ دیں گی اب یہ جو لائن ہے اس لائن کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے اور یہاں پہ آکے روکی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس لائن کو ہم کاٹیں تو ہم اس کو یوں کاٹیں گے یہ دیکھیں اوپر والا پوزشن کاٹ ہے یہ پھر اس کو نیچے والے کو لگ کاٹنا پڑے گا اسی طرح سے اس کو کاٹیں گے تو کیونکہ یہ ہمارے پاس کسی لائن سے اٹیچ نہیں دی اور آل کاٹ گیا ہے اس کو بھی کاٹیں گے تو پورا کاٹ اچھا اب ہم چاہتے ہیں یہ جو سرکل ہے ہمارے پاس ہم اس کو ہاف کاٹیں ہاف کاٹنے کے لئے کیا طریقہ ہوگا آپ کوئی بھی سینٹر لائن لگا لیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے اب جو ہے میں سرکل کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ہاف ٹریم ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سرکل بھی یہ سائیڈ ٹریم ہو رائٹ سائیڈ یہ میں ٹریم کی ہمارے پاس ٹریم ہوگی تو اس کا بھی سی طرح کریں گے ہم اس طرح م eyeshadow اگلے گے ٹھیک ہے اور اس کو Hanf så try him کر لیں گی یہ ہمارے پاساس Hanf site بچک کریں یہ وہ آپ بن پر iç کریں گے آپ کو idea ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اچھا convert entities convert entities کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک میں نے plane لیا ہوا تھا اچھا اس پہ میں جو ہے Center rectangle بناؤں گا ٹھیک ہے yeah convert entities کا آپ connections پھر فیچر میں جاؤں گا ایکسیوٹ بیس پر میں جا کے یہ ہمارے پاس کنٹور کو بولتا ہے کہ آپ نے کون سا کنٹور چوز کرنا ہے یہ میں نے یہ سرکر لے لیا ٹھیک ہے ٹریم انٹیٹیز کا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اچھا اب جو ہے ٹریم انٹیٹیز جو ہوتی ہے ہمارے پاس یہ کنورٹ انٹیٹیز جو ہوتی ہے جو پہلے سے درا سکیچو اسے کسی بھی سرپیس پر بنا دینا ٹھیک ہے اب دیکھنا میں جو ہے ایک اور سرپیس کریئٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک اور سرپیس کریئٹ کی اسی طرح سے میں ایک اور سریکٹینگل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے اب میں فیچر میں جاؤں گا ہے شرور بیس گوست میں گیا یہ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جو اس سرکل کا سکیچ تھا اس فیس کے اوپر آجے تو میں اس فیس کو کلک کروں گا سکیچ میں جاؤں گا اچھا اور اس کے بعد جو ہے میں جو ہے اس والے سکیچ میں جا کے اس سکیچ کو کلک کروں گا اور اس کو کلوں گا یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس کنورٹ انٹیٹیز ہو گیا اگر میں اس فیس کو چوز کرتا تو اس پہ ہو جاتا اب اس فیس پہ آٹومیٹیکلی وہ چوز ہو گیا کیونکہ ہم نے فرنٹ پلینٹ سلیکٹ کیا ہے اگر میں یہ پلینٹ سلیکٹ کرتا تو اس پہ ہو جاتا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اب اس کو مزید بھی میں آگے بڑھا سکتا ہوں یہ دیکھے گا اس پوائنٹ سے یہ آگے بڑھے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس پہ میں نے آٹومیٹیکلی ڈراغ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ الگ دو پورشن شور ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانے کا طریقہ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اوف سیٹ انٹیٹیز کے پاس اوف سیٹ انٹیٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پہلے پرین لیں گے ٹھیک ہے ہم جو پہلے پرین لیا تھا کوئی لیں گے ٹھیک ہے پرین لیا اس کے بعد ہم نے یہ ایک سرکل ڈراغ کیا اب ہم چاہتے ہیں اس کی اوف سیٹ انٹیٹیز ہوتی ہیں اسی ہی لائن یا آگ یا کرز کے اندر یا باہر اپنے آپ کو کریئیٹ کرتے ہیں اچھا میں نے ایک لائن چوز گی اب یہ دیکھیں یہ دس سینٹی میٹر ہمارے پاس باہر وہی سرکل ڈراغ ہو رہا ہے اسی سینٹر سے اگر میں چاہتا ہوں اس کو پانچ ایمم کروں یہ پانچ ایمم کا بھی ہو جائے گا اگر میں چاہتا ہوں اس کو ریورس کروں یہ ریورس بھی ہو جائے گا سلیک چین کا مطلب ہے کہ آپ نے پورا سرکل چوز کرنا ہے ہاف کرنا ہے جس طرح بھی ہو جائے ٹھیک ہے کے پینٹز آگے آگے جاگے پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں پانچ ایمم باہر ڈراغ ہو یہ باہر ہو جائے گا انسائیڈ ڈراغ ہو تو انسائیڈ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے کنورٹ انٹیٹی میرر انٹیٹیز کیا ہمارے پاس میرر انٹیٹیز کے لیے ہوتا ہے ہمیں ایک لائن ڈراغ کریں گے اس میں یہ ہوگی اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا جو سکیچ ہے ہمارے پاس یہ سرکل والا یہ اس کے گرد میرر ہو جائے اس لائن کے گرد ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم پڑھتے ہیں پیٹرن کو لینئر پیٹرن اور سرکلر پیٹرن ٹھیک ہے اب جو ہے میں جناب ایک لائن ڈراغ کی اچھا چلے میں آپ کو ادھر سے سکھا دیتا ہوں اب وہ کہتا ہے لینئر پیٹرن لینئر پیٹرن کے لیے آپ کوئی بھی لائن چوز کرنی ہوگی ٹھیک ہے یہ کٹ کریں گے ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کہ اس پیٹرن کے گیرد ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس لائن ہے اور اس کے گیرد ہمارے پاس لینئر پیٹرن کریٹ ہو اچھا اب وہ کہتا ہے کہ انٹیٹیز کونسی آپ نے چوز کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ انٹیٹی اور یہ انٹیٹی ہمارے پاس چوز ہو اچھا نمبر یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ اسی طرح سے انٹیٹیز کریٹ ہو رہی میں چاہتا ہوں دریکشن چینج اوپر چلی جائیں گی ان میں ڈسٹنس بھی یہاں سے لیف سائٹ سب دیکھیں دس ایم ایم بیس ایم کر دوں گا تو ان کا افس کا ڈسٹنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے ہاں سے تیس ایم ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں میں ایک اور سرکل رہا کروں گا میں ایک اور چھوڑا سرکل کرتا ہوں چیز بنا لینے اس پر میں ایک اور اب ہم سرکلر پیٹرن کی بات کریں سرکلر پیٹرن میں جائیں گے اب وہ کہتا ہے کوئی بھی لائن چوز کریں جس کے گرد آپ نے پیٹرن کرنی ہے یا میں نے یہ لائن چوز کر لی پیٹرن کر لیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ اوریجن یہ تھا کہ اس کے گرد ہم بنا سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو سرکل میں نے بنایتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تعداد میں ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں زیادہ تعداد میں ہو جائے سپیسنگ مطلب ایک تھی یہ دیکھیں اب میں ستم کر رہا ہوں اب میں اس کو پہلے کم کروں گا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جتنے سترہ انسٹینسز پیٹرن کی ہیں اور ان کے درمیان جو انگل کا دیسٹرن ٹوانٹی ون پوائنٹ ایٹین ڈگری ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں کم کر رہا ہوں تو وہ نزدیک ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح سے میں اس پیٹرن کو کم کروں گا اب میں اس کو بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوانٹی سیون کر دیتا ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ساری چیزیں تھی اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جو چیزیں آجاتی ہیں وہ یہ فیٹ سپلائنٹ شیڈی سکیچ یہ یہ چیزیں چھوڑ دیں کیونکہ ابھی ٹائم تھوڑا یہ اتنی خاص امپورٹنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آج کا لیکچر یہاں تک تھا تو اب کوشش کریں گے ہم نے لیکچر لمبے لمبے بنانے اور کیونکہ ہم نے کورس بھی اپنا ختم کرنا ہے تو تب تک آپ کو انچالا آج سے بلکہ ہم اپنے سارے لیکچر جو ہیں ویڈاؤوٹ اینی بریک اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی سیکھ سکیں تو ٹیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں